اسلام علیکم خواتین ادراد احمد حسن احساس سے زمداری پیج کے ساتھ ایک نئے دین ایک نئی صبح ایک نئی امام ایک نئی طرح کے ساتھ داختوں کے سامنے حاضر حدمت کی بہت عرصے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا تھا اور اسی دوران پڑھنے کے دوران لیڈرشپ کیا ہوتی ہے لیڈر کس کو کہتے ہیں اور لیڈر کیسے بتتے ہیں اس کو پڑھنے کے دوران پتا چل رہا ہے اللہ پاک نے تین جانوروں میں ایسی خصوصیات دی ہیں یہ جو صحیح معنوں میں لیڈر یا لیڈرشپ کی اگزیمپل کے لئے موضوع ترین جانور ہیں پہلا شیر یا جس کو آپ لائن کہتے ہیں دوسرا پرندہ ہے ایگل گولن ایگل بارل ایگل یا شاہین اردو میں کہتے ہیں اور تیسرا غولف یہ تینوں کی خصوصیات کو اگر آپ چیک کریں اور تینوں کی خصوصیات کو لیڈرشپ کے ترازو میں تولیں یہ تینوں جانور لیڈرشپ کے عملی نمونے ہیں کیا قوالیٹیز ہیں جنس کے ذریعے سے ان کی قوالیٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو لیڈر کیسے بن سکتے ہیں اور لیڈرشپ کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کی جا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم شیر کی اگزیمپل لیتے ہیں تو شیر جو ہے وزارتے خود ایک طاقت کا مجسمہ ہے طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو دیکھ کے ایک قوت کا ایک طاقت کا ایک بھروسے کا احساس ہوتا ہے شیر ہاتھی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر ہاتھی جب اس کو دیکھتا ہے شیر کو اس کے ذہن میں پہلی دفعہ یہ خواہش اور یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے کھا لے گا اور شیر جب اتنے بڑے ہاتھی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا کھانی کا طریقہ کار ہے دوسرا شاہین ہے جب بھی توفان آندھی چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے شاہین یا ایگل جو ہے وہ اچائی پہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی حصوصیت پیدا کی ہے کہ جب اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب اس کو آندھی توفان کا سامنا ہوتا ہے جب اس کو تند و تیز ہواوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اوپر اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان کی زندگی میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسے بہت سارے پیکٹرز اور بہت سارے عوامل آتے ہیں کہ جب ہم مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ایگل کی طرح اونچائی پہ اڑنا چاہیے اور ویژن کو کلیر رکھنا چاہیے تیسرا جو ہے وولف جو ہے وہ ایک پرائیڈ کا ایک خاندان کی سربراہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے وولف اپنی فیملی کا اسی طرح کیسے خیال کرتا ہے جیسے انسان کو اللہ پاک نے فیملی کا سربراہ بنایا ہوتا ہے تو ہمیں ان تین جانوروں سے ان کی تین جانوروں کی پولیٹیز سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے لیڈرشپ کو ہم اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں اور کیسے ہم لیڈرز بنا سکتے ہیں بچوں کی اندر وہ تربیت کر سکتے ہیں کہ لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں شیر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لڑائی یا ہمیشہ جنگ کے لئے تیار رہتا ہے وہ اپنی سٹرنٹ کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو اپنی خوبت پر اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اپنے سے بڑے اپنے سے جاندار اور اپنے سے قوی قسم کے جانوروں کے اوپر بھی حملہ کرنے سے دریئے نہیں کرتا اور ان کو آخیت دار اخاڑ پچھاڑ کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو شاہین ہے وہ اپنے سے بڑے اجدہے کو اس کی آنکھیں اتنی دیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی کے اندر تک میں بچھلیوں کو تاکب کر کے پکڑ سکتی ہے اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اجدہے کو بھی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اتنی موچائی سے اڑتے ہوئے اجدہے کو پکڑ سکتی ہے اور کھا سکتی ہے اسی طریقے سے جو بھیڑیا ہے یا ولف ہے اس کے اندر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب بھوکا ہوتا ہے تب ہی وہ حملہ کرتا ہے اور اگر وہ بھوکا نہیں ہے تو وہ حملہ نہیں کرتا تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے تو ہمیں بھی انسانوں کو لیڈر بنانے کے لیے لیڈر پیدا کرنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے یہ تین جانوروں کی خصوصیات کو کمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے اداروں میں اپنے سکولوں میں اپنے طلبہ میں اپنے لوگوں میں لیڈرز پیدا نہ کر سکے جو کہ مشکل حالات میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑے رہیں اور اپنے لوگوں کو سہارا بنیں اور اپنے لوگوں کیلئے خدمت کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ لیڈر آگے بڑھ کر آئیں آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس تک کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے انتظار کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ